نمبر پانچ آپ اگر رہیتے ہیں اس معاشرے میں کہ انگیلز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجی لو اکیلا آدمی بساوقات واقعی معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے نہیں مقابلہ کرتا ہے لیکن اگر آپ ماں تحتوں سے مشورہ کریں گے مشورے کے آداب کے ساتھ کی اپنی عادت بنائیے زندگی لیجی کسی ارز کا رکھا ہو اپنے بات احتوں سے مشورہ کریں گے تو آپ معاشرے میں جو آپ کے تیرن پیش آ رہے ہیں ان کا آپ مقابلہ کر سکیں گے نبیش صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے قرآن مدیش کی آیت آپ جانتے ہیں کہ وشاور ہوت فلعمر وشاور ہوت فلعمر تو پرلی آپ سمجھتے ہیں صحابہ کی طرف راجے ہیں وشاور ہوت فلعمر کن صحابہ سے مشورہ کیجئے اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی آپ کو مشورے کی طرح باری جاتی لیکن اممت کو تعلیم دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مشورہ کیجئے صحابہ کیجئے مشورے کے آداب کے ساتھ سمجھتے ہیں آپ حضر آپ بہت اچھی طرح کہ مشورہ دیا جائے تو چاہے اسے قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے آپ مشورہ دیتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں بنید سے شورہ میں مشاورت ہوتی ہے آپ کے ادارے کی ہوتی ہے آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں نہیں قبولوں کا صداق تو آپ کے ہی دے گا مشورے کا یہ معنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشورے کا درجہ خیت رائے کا ہوتا ہے آپ نے بیسیوں مرتبہ مشورہ دیا چورہ میں بیٹھتے ہیں مشاورہ دیتے ہیں آپ کی بار کو بیسیوں مرتبہ بھی مانا گیا تو آپ تکیسی مرتبہ پھر مشورہ دیں گے انشاءاللہ پھر سباب لیتا ہے مشورے کے آداب اب آپ اخلاص سے مشورہ دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رجل کی صلاحیت پیدا کرے گا آج جب ہم مشورہ ترکے نہیں چلتے تو ایسے صورت کے اندر ہمارے سامنے اس میدان میں ہم کام کرتے ہیں اس میدان میں ہمیں رکاوٹے پیش آتے ہیں موسیقی